نمشکہ نیشنل ووئیس مافی کے بعد بھی کسانوں کا قبرستان بنتا جا رہا ہے البتہ سرکاروں کی منشہ پر سوال اٹھنا لازمی ہے کیونکہ جس دیش میں بڑے بڑے ادیوک پتیوں کے کرز ماف کر دیے جاتے ہیں اسی دیش میں کسانوں کی فصلی ریڑ کو ماف کر واواہی لوٹی جاتی ہے لیکن دوسرے ریڑوں کو ماف کرنے سے پلہ جھاڑ لیا جاتا ہے فصل بیما یوجنا کا جھنجنا پکڑایا جاتا ہے لیکن اس کے بدلے ملتا کیا ہے صرف موت اسی مدے پر بات کریں گے اس سے پہلے یہ ریپورٹ دیکھئے ہندوستان کے جس علاقے میں پچھلے کچھ سالوں میں بادلوں سے زیادہ آنکھے برسی ہو ان کا درد کیا ہوگا سمجھا جا سکتا ہے لیکن سرکار کو ان کا درد دکھائی نہیں دیتا سرکار کو ان کے درد سے سرکار بس اتنا ہے کہ کرز مافی کے نام پر کسانوں کو باٹ دیا گیا ہے فصلی رنگ کے نام پر نتیجہ آج ایک اور کسان نے آتمتا کر جیمان لیلا سماپت کر لی پتہ نہیں پر روز جتنی دینا ہوگا 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 ہے آٹھ روزی سمجھا ہی سمجھا ہی اور ہم سباہ ہوگی میرے جتو بہت سائت میں پہناشو پیسے دکھو تو دروباری آج مٹی جاہے کبھی یہ ایسا تو کانٹ ہوگا آگ لگا لی پر آر ہوگا باڈی سامنساہب تکا ہے مرتک کسان نے کھیتی کرنے کے لیے بینک سے کرز لے کر ٹریکٹر لیا تھا لیکن کبھی سوکھا کبھی اولا کبھی بے موسم برسات نے فصل کو ڈوبو دیا ساتھ ہی ڈوب گیا کسان بینک کے بڑھتے کرز کے تلے بارہ سال میں مرتک کسان نے محض دو کشتیں ہی جمع کی تھی جس کے بعد کرز نہ چکا پانے پر بینک نے ٹریکٹر بھی کھیش لیا اور کرز کا بوجھ بڑھتے بڑھتے ساڑھے سات لاکھ کا ہو گیا اس تھانیے لوگ بتاتے ہیں کہ کرز کے بوجھ میں دبے پریوار کی آرثی کے ستھی ٹھیک نہیں تھی کرز مافی کے اعلان سے تھوڑی امید جگی تھی لیکن سرکار کی کلاکاری سے وہ امید بھی ٹوٹ گئی ساتھ ہی چھوٹ گئی زندگی کی دور تحصیل دار صاحب کہتے ہیں کسان کی موت کے کارنوک کی جانچ کی جا رہی ہے یہاں ایک سوچنا ملی تھی کہ ایک سری میجاجی نام کے وقتی نے کل رات میں اپنے کمرے میں دروازہ بند کر کے مٹی کا تیل ڈال کر کے آگ لگا لیا ہے اس نے ایک وجہ تو ابھی جانچ کے بارد پتا چلے گا لیکن یہ کہ یہ سوچنا ملتے ہی ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں اور ان کے پریوار کو جو بھی سہایتہ ہے اور ان کے پریوار کو ڈھاڑس بنانے کے لیے ہم لوگ یہاں اپس تھے ہیں اسی فریب نے مارا بندیل خند کو بازار میں کھڑا کر دیا ہے ماسوموں کو گھر چھوڑنے پر مضبور کر دیا نوجوانوں کو اور مرنے کے لیے چھوڑ دیا کسانوں کو نیشنل ووئس کے لیے محوبہ سے ارفان خان کی ریپورٹ تو سرکار لگتار پرماڑ پتر بات رہی ہے اور کسان ہیں جو لگتار آتما ہتیا کرنے جا رہے ہیں ایسے میں کئی بار ایسی تصویرے پردیش میں نکلتی نظر آ رہی ہیں اور صاف طور پر کئی بار ایسا دیکھا گیا ہے کہ کسان کہی نہ کئی کرز کے تلے اتنا دب گیا ہے کہ وہ آتما ہتیا کرنے کو مجبور ہے ایسے میں پھر بے بسینے مارا میں آج ہمارے ساتھ جو ہمارے گیسٹ ہیں سب سے پہلے ان سے آپ کا تارروف کرا دے ہمارے ساتھ بریجیش سورب جی ہیں پروکتہ بی جے پی اور ہمارے ساتھ کے کے پانڈے جی ہیں کانگریس پروکتہ ہے آپ دونوں کا بہت بہت سواگت ہیں نیشنل وائس میں بریجیش جی ستہ میں آپ کی پارٹی ہے سوال آپ سے بنتا ہے جس طرح کی بات یوگی آدیتنات کی سرکار نے کہی ہے سب سے پہلے کیونکہ ایک عرصے بعد آپ کی سرکار ستہ میں آئی ہے اور اس کے بعد جس طرح سے آئی ہے پہلی کیبنٹ پہلا اعتیاسک فیصلہ کرز مافی کا اس کے بعد اس طرح کی استطی بار بار پردیش میں کیوں دیکھی جا رہی ہے یہ میرا آپ سے سوا گورو آپ نے بہت ہی سامیک پر شکیا ہے اور اس کا جواب دینا بھی ہمیں اس لئے سامیک لگتا ہے کہ کسانوں کی آتما ہتیا ایک بہت بڑی تراشدی ہے سماج کے لیے ہماری پورے لوگتانترک پرکریہ کے لیے لیکن ایک بشای میں آپ کو آپ کے سنگیان میں لانا چاہتا ہوں کہ کسانوں کی آتما ہتیا کی گھٹنائیں آج کی گھٹنا نہیں ہے یہ گھٹنا صدیوں سے آتی رہی ہے اور کسان نشطی طور پر اتپیڑی طور اپیکشت ایک ایسا سماج کا ایک ایسا پکچ رہا ہے جس میں سرکاریں سمجھ سمجھ پر کچھ پریاز کرتی گئی ہیں لیکن آپ کو یاد ہوگا ہماری سرکار نے جیسے ہی ہماری سرکار بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار یوگی جی کے نترت میں گھٹیت ہوئی تھی کیونٹ کی پہلی میٹنگ میں کسانوں کے کرج معافی کے گھوشرا کی گئی اور 36,782 کروڑ اوپے جو اتر پردیش کے وکاس کے لیے انکارجوں میں خرچ کیے جانے تھے یوجنگت خرچوں میں ان کو سیدھے سیدھے کسانوں کے کرج معافی میں لگا کر کے کسانوں کو راحت دینے کا کام کیا گیا لیکن آپ بھی محسوس کریں گے کہ رات 24 گھنٹے کے اندر یا اوبر نائٹ کسی سمجھیا کا سمادھان تاتکالک طور پر خوش پانا آسان نہیں لیکن سر اگر دیکھا جائے تو آپ کی سرکار کو چھے مہینے سے زیادہ کا کارے کال ہو گیا سب سے پہلی کیبنٹ سب سے اعتیاسی فیصلہ اسی لئے میں نے شروعاتی دور میں آپ سے کہا کہ سب سے پہلی جو کیبنٹ بیٹھا گتی اس میں سب سے بڑا اور سب سے اعتیاسی فیصلہ لیا گیا پھر بھی اسثتی جس کی تذبنی ہوئی ہے پرماڑ پتر تو باٹے جا رہے لیکن کہیں نہ کہیں یہ بھی پرماڑی طور پر دیکھا جا رہا ہے یہ آپ نے ابھی بتایا ہے کہ یہ گھٹنا ابھی مندلخن میں گھٹی ہے ہم بھی اس بات کو مانتے ہیں اور یہ گھٹنا دکھ کا ویسے ہے ہم بھی اس سے اہت محسوس کرتے ہیں ہم بھی کسان پریوار سے ہیں ہماری بھی پرشبومی کسان پریوار سے ہیں نشط طور پر کسانوں کے ساتھ کئی ایسی ستیاں بنتی ہیں جن میں کبھی موسم کی مار کبھی ساماجک بیوستہ میں ان کا آرثک کبھی پاریوارک تناو کبھی بیکتگت کارن آتمہتیا کے بنتے ہیں اور سرکار کیا کوئی بھی تنتر اگر کوئی بیکتی اندر من سے بیتھت ہے اور آتمہتیا جیسی کسی کرت کو کرنے کے لیے پہلے سمن بنا بیٹھا ہے تو نشط طور پر اس کو چیک کرنا یا اس کو چیک کر کے کاروائی یہ سمدھان کرنا آسان نہیں ہوتا پھر بھی کسانوں کی ان سمدھان کا سمدھان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آخر سمدھان کی جڑ کہاں پر ہے اس پر کام کرنے میں تھوڑا سمیں لگے گا اور ہم سمجھتے ہماری سرکار چاہے کیندر میں ہو چاہے راج میں ہو دونوں جگہوں پر کسانوں کی آتمہتیا ہماری سرکار بننے کے بعد میں آکڑے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ پورے دیس میں جتنی آتمہتیاں ہوتی ہیں ان میں گیارہ دسملو دو پرچیسط آتمہتیاں صرف کسانوں سے جڑی ہوتی ہیں انچھتر کے لوگوں میں اتنی آتمہتیاں کی پربیت نہیں ہوتی کیونکہ اتنی انسچت لائف ان کی نہیں ہوتی ان کی اتنی انسرٹینٹی نہیں ہوتی کسان کے ساتھ یہ جو گھٹنائے گھٹ رہی ہیں کیندر سرکار بھی اس کے پردھ بہت ہی سجگ ہے اور ان کے سمادھان کے لیے لگاتار پردھان منتری جی ابھی جب ایک بات ابھی آپ لوگوں نے کہی جیسے بیویسی کی مار میں ایک کوٹیشن چینل کے دورا آیا کہ بادل کم برسے لیکن آنکھیں زیادہ برسی آنکھیں برسی یا نہیں برسی لیکن برسات جو پرکت کی ایک دین ہے اگر وہ کم ہوتی ہے تو ہر سرکار نشط طور پر چنتیت ہوتی ہے ہماری سرکار بھی چنتیت ہے اور بندیل کھنڈ کی سماسیا کے سمادھان کے لیے تو آؤٹ آف بھی جا کر بندیل کھنڈ کے لیے پیکج دیا ہے ہماری سرکار نے ٹھیک ہے ہمارے ساتھ کے کے پانڈے جی بھی ہے سب سے پہلے تمہیں یہ بتا دی کہ ابھی جلدی کا فیصلہ دو دن پہلے آیا ہے کہ ٹریکٹر کے لون پر ابھی جیسا دیکھنے کو ملا ہے کہ مہوبہ میں کسان نے آتما ہتیا کیا ٹریکٹر کا لون اس کا پرموک کارن بتایا گیا ہے ٹریکٹر کو یہ پہلے کسان کے ینتر میں آتا تھا اس کے جو کسانوں کو جو کسی رین ماف کی بات ہوتی تھی اس پہ ٹریکٹر بھی آتا تھا جو اس بار نہیں کیا گیا اور دو دن پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ اب ٹریکٹر کو کسان کے ینتر میں نہ کر کے پریوہن بھی بھاگ کی گاڑی میں کر دیا گیا یعنی جو سوویدھا کسان کو ٹریکٹر پہ کسی کارے ہیتھ ملنی تھی اب وہ نہیں ملے گی یہ دیکھیں سرکار کی پلانی اور اس کا تاجہ او داہران ایک آدمی ٹریکٹر لون پر آتما ہتیا کر رہا ہے دوسری سب سے بڑی بات بندیل خندیا کہیں بھی یہ جو پہلی کیبینٹ کی بیٹھیک میں اسی لیے پہلی کیبینٹ کی بیٹھیک میں تھوڑا دلنب سے ہو پائی تھی جیسا سری سورب جی کہہ رہے ہیں صحیح ہے کہ وہ پہلی میں کرسی رینڈ معافی کی بات کی گئی تھی لیکن پورے یہ کتنا بڑا دربھاگ ہے اس دیش کا اس پردیش کا کہ کوئی سامان بی جے پی کا بیقتی نہیں اس دیش کے آدھرانی پردھان منطر سری مودی جی دوارہ اتر پردیش کی تمام جل سبحاؤں میں کہا گیا کہ کسی رینڈ میری سرکار اتر پردیش میں بنتی ہے تو ہم کسانوں کا کرج ماپ کریں گے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ سائد دنیا کے اتحاس میں ہو ہندوستان کے اتحاس میں تو پہلی بار ہوا ہے کہ پردھان منطری دوارہ کسی رینڈ ماپ کرنے کی بات کی جاتی ہے اور بھارت کے بیت منطری دوارہ سرکار بننے کے بعد کہا جاتا ہے کہ کسی بھی پردیش کا رینڈ جو کسی کا ہے وہ کدر سرکار نہیں ماپ کرے گی وہ پردیش سرکار اپنی بیوستہ سے ماپ کرے دیش کے پردھان منطری کی بات کا اولنگر ہمارے ہی دیش کے بیت منطری دوارہ کیا جاتا ہے اور بس تھوڑا سمجھ آپ کا لوں گا کرج ماپ کیسے کیا جاتا ہے کسی رینڈ جو کسان آتا ہے جو بینک سے ہر سال کا ہوتا ہے وہ مارچ دوہزار سولہ تک کا رینڈ ماپ کرنے کی بات باتیں تو بہت ہوئی سارا رینڈ ماپ کرنا تھا وہ بھی ختم ہوا پھر چھوٹے کسانوں کا رینڈ ماپ کرنے کی بات ہوئی چھوڑا گھوشلہ میں چھوٹے کسانوں کی بات نہیں ہوئی سب ہوتے ہوتے سب سے مہتفلڈ بات یہ ہو گئی جو دوہزار سولہ مارچ تک کا رینڈ ماپ کرنے کی بیوستہ کی جائی کسی بھی بینک سے کوئی بھی کرسی رینڈ لیا جاتا ہے تو ہر سال کے مارچ فائنانسیل ایئر میں وہ ہرینڈ رینیول کیا رہا جاتا ہے تمام کسان اور جس کے بات پیسہ نہیں ہوتا کسانوں کو بینک کے مینجر سوانگ اس کو اسی پیسہ وہ کچھ پیسہ بڑھا کے دے کر کے ایک لاکھ کا لوگ سوال لاکھ کر دیتے ہیں لیکھن سوال بیاجواج میں اس کو رینیول کر دیتے ہیں تو جو سولہ مارچ تک سارے کسی رینڈ رینیول ہو چکے تھے وہ ماپ کہاں ہوا کسانوں کے ساتھ اس سے بڑا دھوکہ اب تک نہیں ہوا بریجی جی آپ سے اب میرا سوال ہے اور میں آپ سے جاننا بھی چاہتا ہوں کہ سی ایم یوگی آدھتنات کا بندیل خند دورہ جو ہے وہ کئی معنیوں میں اہم مانا جا رہا ہے ایسے میں ان کے پہنچنے سے پہلے کسان آتمتیا کرتا ہے آپ کو نہیں لگتا کہ یوگی آدھتنات کو اس کسان کے گھر میں جا کر دیکھنا چاہیے تھا آپ نے اس چیز کو محسوس کیا کہ کل ہمارے پردیس میں مرمسپرسی بات ہمارے مکھمنتری جن کہی کہ آخر جس طریقے سے ہماری سیماوں کی رکھشا کرنے یا ہمارے سماج میں ہمارے پردیس میں اپرادھیوں سے لوہا لینے کا کام ہمارے سہید سپاہی کرتے ہیں ان کو اتنا ان کا سممان نہیں مل پاتا اس لئے 20 لاکھ روپے دے کر کے اتسری کر لی جاتی تھی دائتوں سے 50 لاکھ روپے دینے کا کام انہوں نے اپنی سمیدن سیلتا کا ایک پرمار دیا آپ نے آج گھٹنا گھٹنے کی بات بتائی ہے آخر پہلے کا بھی کچھ ایجنڈا ہوتا ہے مکھمنتری جی کے پاس مکھمنتری جی کو گھٹنا کی جانکاری ملتی ہے پھر آدھیکاریوں سے اس کا فیڈبیک لیتے ہیں اور نسچت طور پر میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے مکھمنتری جی یا پردھان منتری جی جتنا سمیدن سیلتا کا پریچے دیتے ہیں جتنی تورید کارلوائی کرتے ہیں اس کا پرمار اگر ہمارے مطر کے کہ پانڈے جی ہیں ان کے بھی کچھ ان کی پارٹی کے کچھ سرکارے راجیوں میں ابھی بچی ہیں ایک آدھ دو سیمپل کے لیے نمونے کے لیے ایک آدھ دو پرانتوں میں بچی ہیں ہو سکتا ہے اگلے چناؤ باد وہ بھی نہیں رہیں گے وہ تو وقت بتائے گا لیکن آپ سے میں جانا چاہتا ہوں جیسے جیسے ابھی آپ نے بات گئی بریجے جی دیکھ گورو جی آدھرانی سورب جی کی بات کا جواب بہت کم سمائے میں دے دیا کارناٹک میں میری سرکار ٹور دو لاکھ پیسٹھ ہزار کروڑ ہم نے باپ دیا پنجاب میں ہماری سرکار اتر پردیش سے چھوٹے چھوٹے راج ہائی ہے وہاں پہ میں میں نے 82 ہزار کروڑ روپیا دیکھیں وہاں نہیں جاتے سنیے سنیے وہاں تلے جاتے واپس وہیں آتے کسانوں کا مطاہ آیا ہے پانڈے جی پانڈے جی پانڈے جی آپ کو بھی دیکھیں پانڈے جی آپ کو بھی دیکھیں اتر پردیش جیسے بسال راج ہے اتر پردیش جیسے بسال راج جس کا بجٹ سال بھر کا دو لاکھ دو لاکھ کے از پر ہے وہاں پر 36,782 کروڑ روپے ہماری سرکار ماف کرتی ہے اور جن کے پاس جن کے پاس 5 سال کا بجٹ اٹھا کے دیکھ لیے جن کے پانڈے جی پانڈے جی غلط بیانی مت کریے اگر آپ کو تارکیق بات کریے پانڈے جی تو ادہان کے ساتھ آپ پرسط کریے آپ جن پانڈے جی بات کر رہے ہیں ان کا ٹوٹل بجٹ اٹھا کے دیکھ لیے جن کا کوئی بجٹ ہی نہیں ہے ایک لاکھ کروڑ رمال پتر جو آپ نے پانڈے جی پانڈے جی رمال پتر باتے ہیں سوارب جی بریجے جی بریجے جی آپ سے جاننا چاہوں گا پرمال پتر بریجے جی اس میں کسانوں کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ہمارے پردان منتری کہتے ہیں دو کروڑ ہم روزگار دیں گے پندر لاکھ روپیہ دیں گے ہمارے اور بھارت سرکار کا تیس مارچ دو ہزار سولہ کا بھارت سرکار کے منتری کا بیان ہے آپ جیسے لوگوں کوئی پندر لاکھ روپے پندر لاکھ روپے آپ کے کھاتے میں آنے کا حسین سپنا صرف آپ کی پارٹی کے لوگ کہ پارٹی جی اور کنگال بنانے کا کام کیا تھا کہ پارٹی جی وہ لوگ یہ سپنے بیچنے کا کام پندر لاکھ روپے ہیں بریجے جی بریجے جی میرا اپنے کا سوال ہے ہم اپنے سوال کو دوراتا ہوں بریجے جی بریجے جی جو میرا جو میرا سوال ہے اگر کالا دھن ہمارے دیش سے گیا کالا دھن ہمارا دھن واپس آ جائے تب پندر لاکھ دائے ہی کسانوں کو مل سکتے ہیں اور آپ اس بات کو سمجھئے کہ کالا دھن کالا دھن بھیجنے والے اسی پرسٹ اسی پرسیت لوگ اسی پرسیت لوگ کانگریس کے جورے لوگ کالا دھن بھیجنے والے لوگ آج بے روزگار ہو گئے ہیں ان کے لئے اچھے دن نہیں آ رہے ہیں ان کے لئے اچھے دن نہیں آ رہے ہیں پانڈے جی جی سمبانی کی بات کر رہے ہیں پانڈے جی اسی امبانی کے پیسے کے بعد پر کانگریس چناؤ لڑا کرتی تھی جی امبانی اور کانگریس کے لوگ کام کرتی تھی پانڈے جی اس بات کو ابھی جی اسی کروڑ کیسے کیا جاتا ہے جو جی امبانی کے بیعاپار نے کیا کوئی کسان نہیں مرے گا ہندوستان جی پانڈے جی اس بات کو ابھی آپ نے کہا آپ نے پہلے پہلے آپ ایک طرق سنیے ہمارے پردھان منتری جی نے کہا کہ ہم کسانے کو اپر دھیان کے اندرد کریں گے اور ہمارے اویت منتری جی نے کہا کہ راجیوں کو اپنے راجیوں کو اپنے سنسادنوں سے کسانوں کی کرج مافی کا کام کرنا ہے آخر آپ یہ بتائیے ڈبل انجن کی سرکار دیجئے نہیں نہیں آپ کو بتائیں اس میں کون ساہی سنگلت کام کیا گیا اگر راج کو یہ کہا گیا کہ کنڈ معافی کا دائی تو آپ کا ہے یعنی یعنی آپ جیسے لوگوں کے سرکاریں جو چاہتی ہیں کہ پہلے طریقے سے کندر سرکار کو کندر سرکار کے کندے پر بندوق رکھ کر ٹاگنے کا کام کریں تو ہماری ساکار یہ کرنے والی نہیں ہے مہینے میں آپ آپ کونسی جاندوں کو چاہتے ہیں چھ مہینے کے اندر ہماری سرکار نے کسانوں کی کرنے والی کا کام کر کیا ہے سوائل ٹیسٹر کا کام کیا ہے کسانوں کا ہلتکار بنانے کا کام کیا ہے آپ اس بات کو سمجھئے ہماری سرکار نے یہ ہیتنا کام کیا چھ مہینے میں آپ لوگ ساٹھ سال تک ساٹھ ورس تک آپ لوگ ستہ میں رہے اور دیس کو دیس کو کنگال بنانے کا کام کرتے رہے آج اس بات کی جواب دے ہی آپ کے کندوں پر ہے آپ اپنے یورال سے پوچھئے کانگریس کے لئے طور پر پوچھئے کہ آخر انہوں نے ساٹھ سالوں تک کسانوں کی انتی کے لئے کسانوں کی انتی کے لئے کسانوں کی انتی کے لئے بریجیز جی آپ سے بات اس لئے کیونکہ جس طرح سے ستہ آپ کی ہے سرکار آپ کی ہے اور کسان کی جو موتیں ہو رہی ہیں اس کا سلسلہ بھی لگتار جا رہی ہے تو تب آپ وپکش میں تھے اس سے پہلے اور تب لگتار سرکار کو کوشتے تھے لگتار سرکار کی کارے پرانالی پر سوال اٹھاتے تھے جب کسانوں کی کرزوں کی وجہ سے کرزوں کی وجہ سے کسانوں کی موت ہوتے تھی اب آپ کی سرکار ہے اور موتوں کا سلسلہ لگتار جا رہی ہے کیا کچھ کہیں گے گروہ بلکل ہم نے آپ سے شروع میں کہا کہ ایک بھی کسان کی اگر مردت ہوتی ہے اتماتیا کی گھٹنا سنائی پڑتی ہے تو ہمیں بھی دکھ ہوتا ہے ہماری سرکار کو بھی دکھ پہنچتا ہے لیکن کسی سمسیا کے سمادھان کے لئے سمائے کی آوشکتہ ہوتی ہے ابھی ایک چھے مہینے کا کارکال کالخند ہمیں ملا ہے ایک سیزن ابھی ہماری بیٹی نہیں ہے ایک روی کی فسل آنا باقی ہے خریب کی فسل گئی ہے آخر آپ ہم کو بتائیے کسانوں کے ریلیف کے لیے ان کو ریلیف فنڈ دینے کے لیے ہماری سرکار جو یوجنا بنا رہی ہے اس کے لیے سمائے کی آوشکتہ پڑے گی آخر گھٹناوں کو اگر کوئی یوجنا بنائی جا رہی ہے میں کہہ رہا ہوں کہ چھے مہینے کے اندر جن آکڑوں کو بینکوں کے مادیم سے سرکاری پرشاسنی کا دھکاریوں کے مادیم سے سرکار نے کلیکٹ کرنے کا کام کیا ان میں کہیں پر چوک بھی ہوئی اگر ان میں کہیں پر گلتیاں ہوئی تو ان کو کریکٹ کرنے کے لیے ہی سرکار سمیں لے رہی ہے کہ جن کسانوں کو واجب رین مافی نہیں ملی ہے اس کو کریکٹ کر کے پھر سے ان کے اوپر دھیان کے اندرد کیا جائے اور وہ لوگ جو پیڑیت ہیں ان پیڑیتوں کو رہت دی جائے اس میں کسی بھی طریقے کی چوک نہ ہو پھول پروف رہت دینے کے لیے ہی تو ہماری سرکار کام کر رہی آخر اس پر انگلی اٹھانے کا ٹائم کہاں سے آ گیا ابھی تو ایک سیجن بھی نہیں ہماری سرکار کو ملا اور پھر بھی پہلے کے رین سے پہلے کے رین سے گھر کے کسی تناو سے کسی آرکھ دباؤ سے اگر کوئی کسان بھائی ایسی انہونی گھٹنا کا سکار ہوتا ہے تو ہمیں بھی دکھ ہے ہماری سرکار کو بھی دکھ ہے آپ کو دکھ ہے آپ کی سرکار کو دکھ ہے لیکن ہمارے مخیبنطری جی آپ نے اس کے لیے کوئی ایسی روپ ریکھا تیار کی ہے میرا سوال آپ سن لیجئے آپ نے کوئی ایسی روپ ریکھا تیار کی ہے کسانوں کی کرزمافی کی بات تو آپ نے کر دی ایک لاکھ تک کے کسانوں کی آپ نے کرزمافی کی بات تو کر دی آپ کی کیابنٹ بیٹھک میں سب سے پہلا پرستاؤ بھی پاس ہو گیا اس کے بعد لگاتار پرمار پتر بھی بات جا رہے ہیں لیکن ان کسانوں کا کیا جو آتمتیا کر رہے ہیں ان کے پریوار کا کیا یہ جاننا چاہتا ہوں میں نے یہی آپ سے کہا ٹریکٹر کو کیوں پریوہاں میں لیا دیا گیا ٹریکٹر کو کہاں پر پریوہاں میں سامنے کیا گیا نہیں پہلے بیاوسائی کارجو میں جو ٹریکٹر انوال بھین ان کے بارے میں کہا گیا ہے جو کرسی کارجو میں کام کرنے والے ٹریکٹر کوئی بھی ان کو نمبر تک کے لیے چھوڑ دی چاہیے آپ اس بات کو محسوس کریں گے جو ٹریکٹر سرک بنانے میں جو ٹریکٹر کسی آنے کاموں میں لائے جا رہے ہیں ان کے ساتھ بیاوسائی کارجو کیا کھیت نہیں جوتنے کے کام میں آتا ہے آتا ہے تو جو کرسی کام میں آتے ہیں پریوہان میں اس لئے سامنے کیا گیا ہے کیونکہ اگر کوئی ٹریکٹر کوئی کسان اپنے بیاوسائی کارجو کے اترکت کام کرتا ہے تو ہو سکتا ہے اس کے لئے کام دینے کیا ہو سکتا ہو لیکن کسان نے جو آتماتیا کیا ہے اس کا ریزن صاف اور صافتہ اور پر یہ بتایا گیا ہے کہ جو کرس لیا تھا جس طرح سے راہت اس کو نہیں ملی سوخہ راہت کوش نہیں ملا جو دنراشی نہیں ملی اس کے تحت اس نے پھر آتماتیا کیا یہ کہنا ہے ان کے پریوار والوں کا یہ کہنا ابھی بہت ہی پریمیچور سٹیٹمنٹ ہوگا ابھی تو یہ باتیں آ رہے ہیں کہ ایک کسان نے آتماتیا کی اور میڈیا بھی اس کی تفصیل سے نشط طور پر اس کی جانچ کر رہا ہے ہماری سرکار میں جو بھی ایسی گھٹنائیں آ رہے ہیں ان کا سنکلن کر کے سمادھان خوزنے کے لئے ایک رنہیت بنی ہے اسی پر یہ چل رہا ہے کہ اگر ایسی گھٹنائیں آتی ہیں ان کا سمادھان خوزنے کے لئے کونسی یہ ایسی گھوچت کی جائے جس سے کسانوں میں اس طریقے کی جو پرمیتی پنپ رہی ہے اس پر بھی رام لگ سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیکے پانڈے جی ایک کمنٹ آپ سے چاہوں گا سمیہ کی کمی ہے تیس سیکنڈ میں میں بتانا چاہوں گا چالیس مہینے کی سرکار میں بڑی مہتوان کانچی یہ ایسی ہو جنا تھی فصل بیما یہ ایسی ہو جنا ایسی ہو جی رو کروڑ کسان کو بلا کیول 6808 کی چھت پورتی کسانوں کی ہو پائی ہے اور ان دس پرائی بیٹ کمپنیوں کو ایک فصل چک دس ہزار تین سو چھی ہتر کروڑ کا فائدہ ہوا ہے ایک سال میں اس سرکار کی ناکامی بھارت سرکار کی ناکامی کی وجہ سے ایک کئی سہزار کروڑ کا فصل بیما یہ ایسی ہو جنا میں پرائی بیٹ کمپنیاں لوٹ کے لے گئی ہے جن کمپنیوں کے لئے سرکار بھی بیٹھے ہیں آپ کی سرکار اور آپ کی پارٹی چھک ہے سمیہ کم ہے آج بریجیز جی اور کے کے پانڈے جی سمیہ کی کمی ہے بریجیز جی بریجیز جی سمیہ کی کمی ہے بریجیز جی بریجیز جی اور کے کے پانڈے جی دونوں آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ یہاں جھوڑنے کے لئے اور اپنی رائے رکھنے کے لئے کیونکہ آپ کی رائے کئی معنیوں میں اہم ہے ایسے میں آپ کو بتا دے کہ جس طرح سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کیونکہ لگتار جو کرزمافی کے نام پر جس طرح سے پرماڑ پتر باتے جا رہے ہیں راجناہ سنگھ نے بھی آکے پچھتر سو پرماڑ پتر باتے اس کے بعد اب بندیل کھن کے دورے پر مکہ منتری یوگی عدتنات خود ہیں اور لگتار وہاں پر پرماڑ پتر بات رہے ہیں لیکن اس کے باوجود کسانوں کی جو موت کا سلسلہ ہے وہ لگتار بدستور پردیش میں کہیں نہ کہیں جاری ہے تو ایسے میں ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ کرزمافی تک تو ٹھیک ہے لیکن کیا سرکار جنہوں نے آتمتیا کیے ان کسانوں کے لئے کچھ بڑا قدم اٹھاتی ہے یا نہیں یہ دیکھنے والی بات ہوگی بہرحال اس ڈیبیٹ میں اتنا ہی مجھو دیجئے اجازت نمشکار آپ دیکھتے رہے ہیں نیشنل بوئیس